السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ نے ایک سٹوری کنفرم کی ہے اور اب تو یہ ناقابل یقین صورتحال ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جسیس بابر ستار بھی ڈٹ گئے ہیں ایجنسیوں نے ان کے خلاف سوشل میڈیا کمپینڈ چلوا کے یہ اقرار کر لیا ہے کہ وہ پریشان ہیں ورنہ ایک جج کتنی سی کاروائی کر سکتا ہے وہ ایجنسیوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے ایک ہائی کورٹ کا جج جس کا چیف جسٹس بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ کیا کر سکتا ہے ایک ایسا کیس ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ کون کرتا ہے کیسے ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں اس میں کیا نکل کے آئے گا کوئی حکومتی ادارہ اقرار نہیں کرے گا تو کیا نکل کے آئے گا زیادہ سے زیادہ کسی کو کیا خوف ہو سکتا ہے لیکن پوری کمپینڈ چلا کے ان کی ذاتی معلومات سوشل میڈیا پہ ڈال کے ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری تک سوشل میڈیا پہ ڈال کے ان کے پرائیویٹ ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پہ ڈال کے ثابت کر دیا گیا ہے نامعلوم نامی معلوم افراد کی جانب سے کہ وہ گھبرا گئے ہیں تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو شروعات دو سال پہلے ہوئی تھی مومٹ کی الیکشن میں ووٹ ڈال کے لوگوں نے ہر طبقے کو وہ ہمت دے دی ہے کہ عوام ایک سائٹ پہ کھڑی ہے اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور لوگ اب ڈٹ گئے ہیں تگڑے ہو گئے ہیں ججز بھی اس میں شامل ہیں ایک ایسی لوٹ ہے ججز کی جو ابھی بابے نہیں ہوئے ان میں سے زیادہ تر فورٹی پلس کی ایج میں ہیں یہ ڈٹ گئے ہیں یہ وہ جنریشن ہے جو ان بابوں کی طرح نہیں ہے جیسے ہمارے قاضی صاحب ہیں جو ابھی جو ہے وہ اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا مائی باب سمجھ کے بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب نے تو ایسے چمکائے ہیں کہ موسن نکوی انوار الحق کاکڑ اور شہباز شریف بھی ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار کیا چمکاتا ہے اور اب ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کہا جا رہا ہے عدالتی ری فارمز کی آڑ میں قاضی کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے تو ایسے چمکائے ہیں کہ باقی سارے چمکانے والے بھی حیران ہیں لیکن کچھ ججز اب کھڑے ہو گئے ہیں جو جواب آیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں لطیف رفیق یہ نو مئی کے ایک مقدمے چھانوے بٹا تئیس میں آٹھ ماہ نا کردہ گناہ کی سزا بھگت کے جب باہر آئے تو آج ان کا انتقال ہو گیا ہے ناظرین اکرام بادشاہ سلامت نے ایک اور قتل کر دیا ہے نو مئی کے نام پہ پہلے اپنی بیلڈنگز کو خود آگ لگوائی اور اس کے بدلے اب تک دسیوں لوگ قتل کیے جا چکے ہیں اور کسی ایک کے بارے میں بھی کسی بھی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کسی کے لیے حکومتی سطح پہ کوئی ریلیف نہیں آیا تو اپنے پاکستانی تھے یا اپنے لوگ تھے تو ایک اور نو مئی کی بھینٹ چاڑے گیا لطیف رفیق ایک معصوم شخص جس کا کوئی گناہ نہیں تھا ایڈوکیر سلمان شاہد لکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کے مطابق رہائی کے بعد وہ کافی کمزور ہو چکے تھے اور ایک بات بار بار دھوراتے تھے کہ میں بے گناہ تھا مجھے غلط سزا دی گئی لیکن کسی نے ہماری فریاد نہیں سنی یہ شخص مرتے مرتے گواہی دے گیا بادشاہ سلامت کے خلاف کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی اسے سزا دی گئی تو کتنا ٹورچر کیا گیا ہوگا کہ یہ شخص جیل میں نہیں مرا لیکن آزاد ہوتے ہی مر گیا کیونکہ جن کو نو مئی میں پکڑ کے ٹورچر کیا گیا وہ اندر سے مر گئے ہیں سارے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون کر سکتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ آج ایک بڑا زبردست بیان بھی آیا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو یہ لائن لینی پڑے گی ورنہ آپ کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی ذرا پہلے بابر ستار کا خط پڑتے ہیں پھر بابر آزم کے حوالے سے جو خبر آئی کہ انہوں نے مبینہ طور پر آسم منیر سے کہا کہ عمران خان ہمارے ہیرو ہیں ہمارے بھی کپتان ہیں وہ جیل میں ہیں اچھا نہیں لگتا اس پہ نظر سانی کریں یہ کل خبر آئی میں نے اس پہ آج پچھری ویڈیو میں تھوڑی بات کی لیکن اب کچھ مزید ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس سے اس خبر کی کنفرمیشن ہو رہی ہے وہ آپ کو ڈیویلپمنٹ بتاتا ہوں لیکن پہلے ہم بابر ستار کا یہ خط پڑھتے ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کلیریفکیشن آئی ہے جو ان پر الزامات جھوٹے لگے ہیں آپ کو یہ چیز اچھے سے پتا ہے کہ نامعلوم نامی معلوم افراد جس سے بابر ستار کے خلاف ایک پوری کمپین چلائے ہوئے ہیں تو اس کا یہ جواب آیا ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں جواب میں لکھا ہے کہ جس سے بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین آمیز بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی مہم جاری ہے جس کے دوران جس سے بابر ستار کی کونفیڈینشل معلومات بھی شیئر کر دی گئی ہیں جھوٹ پر مبنی بے بنیاد الزامات کے ساتھ سوشل میڈیا پر جس سے بابر ستار کی بیوی بچوں کی ٹریول ڈاکومنٹس ڈال دیے گئے سوشل میڈیا پر بابر ستار کے ٹیکس ریٹن میں پہلے سے ڈیکلیرڈ پراپرٹی تفصیلات بھی ڈال دی گئیں جس سے بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شورت نہیں ہے شہریت نہیں ہے جو پہلا ان پر الزام لگایا جارہا تھا کہ ان کی امریکی شہریت ہے جس سے بابر ستار نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون جبکہ ہارڈورڈ لا سے گریجویشن کی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل شخص کی وجہ سے جس سے بابر ستار کو امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کارڈ ملا دوہزار پانچ میں جس سے بابر ستار امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آگئے اور تب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جس سے بابر ستار کی بیوی بچے پاکستانی اور امریکی شہریت رکھتے ہیں دوہزار اکیس تک جس سے بابر ستار کے بچے اور بیوی امریکہ میں رہے جج بننے کے بعد وہ بچے پاکستان منتقل ہوئے جس سے بابر ستار کے مستقل ریزیڈنسی کارڈ یعنی جو گرین کارڈ ہوتا ہے امریکہ کا اس وقت کے چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ جسس اتر من اللہ کو معلوم تھا جسس بابر ستار کی والدہ انیس سو بانوے سے ایک سکول چلا رہی ہیں جسس بابر ستار کا ان کی والدہ کے سکول میں کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں نہ ہی منجمنٹ میں کوئی عمل دخل ہے جج بننے سے پہلے جسس بابر ستار والدہ کے سکول کے لیگل ایڈوائزر تھے جس کی وہ فیس لیتے تھے جسس بابر ستار کے پاکستان اور امریکہ میں ریال سٹیٹ اساساجات ان کے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ منسلک ہیں جیسے بابر ستار کے اساسا جات کی سکروٹنی ان کے جاج بننے سے پہلے جوڈیشل کمیشن کر چکا ہے جیسے بابر ستار کے جتنے بھی اساسے ہیں وہ ان کو ورسے میں ملے ہیں یا انہوں نے خود بنائے ہیں یہ تمام ان کی وقالت کے دوران کے ہیں جیسے بابر ستار نے اپنے جاج بننے کے دوران کوئی ریل سٹیٹ اساسا نہیں لیا جیسے بابر ستار کسی بھی کاروبار کی منجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے جس سے بابر ستار نے ایسا کوئی کیس نہیں سنا جس میں ان کی فیملی کا مفاد ہو تو یہ سارا کچھ اس لیڈر میں بتا دیا گیا ہے جس سے آپ پتا چلتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بظاہر تیار نہیں ہے حالانکہ ان کو کیس سے ہٹانے کے لیے تمام پاکستان کے اداروں نے درخواست دائر کی ہے دیکھتے ہیں کل یہ کیس لگا ہوا ہے جس میں آڈیو ریکارڈنگ ویرہ کا معاملہ ہے اس پر وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ کیس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا وہ کیس سنیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ میسج ہوگا ان نامعلوم نامی معلوم افراد کو جن کو آپ سب جانتے ہیں جن کی شکلیں لوگوں کو پتہ ہیں جن کے نام اور عوضے سب کو پتہ ہیں ان تک ایک میسج جائے گا کہ اب یہ فری لنچ نہیں ہوگا جبکہ باقی سب کو یہ میسج جائے گا کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ فائلیں نکالیں گے آڈیو ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے زیادہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں خاص طور پر حاضر سرویس ججوں کے ساتھ اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کی اوقات نہیں ہے یہ بس ایک خوف کا بوت ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں ورنہ ڈرنے کی بھی کوئی ایسی خاص بات اور وجہ نہیں ہے اب ناظرین اکرام جو کل سے خبر آ رہی ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کا تھوڑا ذکر کیا اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ بابا رازم اور دوسرے کرکٹرز نے آرمی چیف سے کہا کہ عمران خان جیل اڈیالہ میں ہیں وہ ہمارے بھی کپتان ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے وہ پاکستانی کرکٹرز کے آئیڈیال ہیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ جیل میں ہیں اس پر نظر سانی ہونی چاہیے یہ سینئر صحافی افتخار شرازی کا انکشاف ہے ان کا یہ دعویٰ ہے ملاقات ختم ہونے کے بعد آرمی چیف سے بات کرنے پر وزیر داخلہ محسن نکوی نے برا منایا اور کھلاڑیوں سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے اب اس بات کی خوج لگانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ کھلاڑیوں کو کس نے کہا کہ وہ آرمی چیف کو عمران خان سے متعلق بات کریں یہ بھی صحافی افتخار شرازی کا دعویٰ ہے اب اس خبر پر مجھے پورا یقین نہیں تھا اب انہوں نے یہ خبر دی ہے اب خبر پر یقین کرنے کا ایک فارمولا سمجھ لیں جب کسی ٹاؤٹ کی طرف سے خبر کی تردید آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ خبر سچی ہے جھوٹی خبر کی تردید نہیں آیا کرتی تردید عموماً اس خبر کی آتی ہے جو سچی ہوتی ہے کیونکہ اس سے انہیں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے اس سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے جو واقعہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی ایمبریسیم کی بات ہے جرنل صاحب کے لئے تو ٹاؤٹ کی طرف سے یہ تردید آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس تردید کے بعد بہت سارے ریپورٹر اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ اب اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کیونکہ جب تردید آ جائے تو سمجھیں تصدیق ہو جاتی ہے ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں لیکن اگر یہ ہوا ہے جس کی تصدیق ایک ٹاؤٹ نے کر دی ہے تو پھر یہ بہت ایمبریسنگ مومنٹ ہے بادشاہ سلامت کے لئے کیونکہ پاکستانی ٹیم اگر یہ سوچ اور رائے رکھتی ہے اور یہ بات کرنے کی حمد کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گراس روٹ لیول تک سب لوگوں کی یہ سوچ ہے بادشاہ کو جو آل اوکے کی ریپورٹ دے رہے ہیں جو گراؤنڈ سے فیڈ بیک آتا ہے جو گلیوں میں چوکو چراہوں میں گالیاں پڑھ رہی ہیں وہ اوپر تک فیڈ بیک نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا رییکشن آئے گا ابھی ریسنڈلی ایک کور کمانڈر جنہیں زبردستی ریٹائر کروایا گیا انہوں نے بھی غلطی کر دی موپے بولنے کی تو اب یہ صورتحال ہے کہ جو بولے گا اس کا سر کلم کر دو جو بولے گا اس کو نوکری سے نکال دو تو اب یہ بڑی ایمبریسنگ صورتحال ہے کہ کیا اب یہ پاکستانی ٹیم کے کپتان کے ساتھ بھی ایسا کریں گے کیا اچانک ہمیں کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ بابا رازم کی کوئی ویڈیو سامنے آگئی ہے ہو سکتا ہے یہ بدلہ لینے کے لئے کیا جائے اگر ایسا ہوتا ہے کوئی سکینڈل نکلاتا ہے کوئی آڈیو نکلاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ سچ تھا کچھ بھی ایسا ہوگا تو یہ آپ کو نظر آئے گا تو یہ ایک بات ہو گئی تو صورتحال جو ہے وہ آپ نے سمجھ لی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا